تو شیطان کا ہر با یہ آئے سن یہ نہ لگوں یہ چیزوں کو تضییم دیتا ہے اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ یہ تمنا تو اس کی تمنا کرتا ہے ایسی تمنا جس میں شوق ہے مثلا آپ نے چمک کے ہوئی گاڑی دیکھی بہت خوبصورت جوان کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی مجھے حاصل کرنی ہے اب شوق گاڑی میں یہ کمائے گا یہ محنت کرے گا یہ سارا دن لگائے گا کسی نے کسی گھر کو دیکھا تمنا ہو یہ گھر مجھے لیتا ہے اب امام فرماتے یہ سمجھ کہ یہ شیطان ہے جو اس تمنا کو زینت دیتا ہے اور اتنی زینت دیتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتا ہے تو فرمائے سب سے پہلے جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھے اب وہ انسان ہو وہ مرد ہو وہ عورت ہو وہ گاڑی ہو وہ مکام ہو کسی دنیا کی خوبصورت چیز کو دیکھے فرمائے سب سے پہلے جو کام کیا کر مشورہ کیا کر کہ جو میں نے دیکھا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں اور اگر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل اور شریعت کے رسلے سے اب اگر نفس سٹرونگ ہے اور نفس کا جو گریوٹی سسٹم ہے وہ سٹرونگ ہے تو یہ کن چیزوں کو کھینچے گا برائیوں کو کھینچے گا اگر اس میں گریوٹی زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی آپ گناہ کے پیچھے جائیں گے اگر آپ کی شہوت میں بہت زیادہ گریوٹی ہے یہ نام حرم کی طرف جائے گا یہ نام حرم کے تعلقات کی طرف جائے گا ہنگر آپ کے وجود میں عقل اور مال پرستی کی گریوٹی زیادہ ہے یہی تو فرق ہے معصو فرماتے ہیں انسان اور حیوان کا یہ فرق ہے کہ جب حیوان کے سامنے کوئی چیز رکھو اصلاح حیوان کو بوک لگے اور اس کے سامنے گھانس رکھ تو یہ بہنس نہیں پوچھے گی کہاں سے لائے ہو پڑوس کا تو نہیں ہے کسی کی کھیل کا تو بغیر اجازت کے نہیں لائے حلال ہے کہ حرام ہے طیب ہے کہ طائر آئے حیوان کا کام یہ سامنے رکھا بوک لگے اور بوک کو پورا کرنا ہے حیوان نے شرم آئے نہ آیا ہے وہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن انسان کا فرق کیا ہے جب انسان سفرے پر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے پہنے سوال کرتا ہے حلال ہے یا حرام ہے طیب ہے یا طائر ہے یہ غصبی مال تو نہیں آئے اس مال سے خمس تو نکالا گیا ہے یہ فرق انسان ہے یعنی انسان سوچتا ہے کہ خدا فرماد ہے انسان جب کھاتا ہے تو کھانے کو دیکھ کر کھائے اے خدا میں تو دیکھ کر ہی کھاتا ہوں آنکھیں بن کر کے تو کوئی نہیں کھاتا پھر وہی بات کہ ہم ست ہی چیزوں پر اٹک گئے دیکھ کر کھائے تو ہر انسان کہتا ہے ہاں ہاں میں تو دیکھ کر کھاتا ہوں بینس بھی دیکھ کر کھاتی ہے کتہ بھی دیکھ کر کھاتا ہے بلی بھی دیکھ کر کھاتی ہے اگر دیکھ کر نہیں کھاؤ گے تو موں میں بھی ایسے ڈالو گے آنکہ کھلی ہے تو کھا رہا ہے لیکن یہ دیکھنا بصیرت ایک بسارت ایک بصیرت صرف دیکھنا نہیں بصیرت والا دیکھنا کہ دیکھو یہ کھانا آیا کہاں سے آئے بنانے والا کون آئے پاک بھی تھا کہ نہیں تھا آج کا جوان ہوتل پہ جاتا ہے مچھلیاں گاتا ہے پتہ نہیں حلال ہے کہہ رہا ہوں میں نے پوچھا تھا چھلکے والی ہے کہ نہیں میں نے کہاں بصیرت نہیں ہے نا تمہیں اچھا اسی تیل میں وہ حرام مچھلی بھی بنا رہا ہے اسی تیل میں حلال بھی بنا رہا ہے اس نے تو ناخالص کر دیا اب حرام تیل میں جب حرام مچھلی بنے گی تو تیل بھی خراب ہو جائے گا وہ آپ کے لئے خاص تیل تو بدلے گا نہیں کہ یہ شیعہ آئے اس کو طہارت کی بڑی فکر ہوتی ہے تو نیا تیل لاور نہیں تھیلی لاور بناو اس کا بصیرت اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کی دعائی خدا مجھے حرام سے بھی بچا لقمہ شبہ ناک سے بھی بچا وہ لقمہ جس میں شک آئے پھر مولانا زندگی تو بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی پھر میں ہوتل پر کھانا نہیں کہا سکوں گا بھی ہوتل کی پرواہ آئے یا جنت کی پرواہ آئے ست ہی فکر آئے یہ زہمت کرنا نہیں چاہتا یہ خود کو زہمت میں ڈالنا نہیں چاہتا اور کربلا جاؤ تو وہاں محنت بھی ہے وہاں زہمت بھی ہے وہاں مزیوت بھی ہے اور مجھے نہ زہمت کرنی ہے نہ محنت کرنی ہے ایران کے قائط اللہ فرما جب روٹی لینے جاتے تھے تو چار کلومیٹر پائے در چل کے روٹی لیتے تھے کسی لیے کہا مولانا گھر کے ساتھ میں نانوا ہے وہاں سے روٹی کیوں نہیں لیتے کہ کیونکہ اس نانوا پر یقین ہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہے وہ وضو کر کے روٹیاں بناتا ہے لہذا اس کے ہاتھوں میں برکت ہے جب انہوں سے روٹی بنے گی اس روٹی میں کیا ہوگا اثر ہوگا اس لیے مسکر لیتا لیکن مجھے اس کا پتہ ہے انہیں نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے اور علیہ عزباللہ پھر ہوتلوں پہ جائیے نہ بنانے والے کا پتہ ہے نہ اس کے مذہب کا پتہ ناقیدے کا پتہ ہے تو دیندار بننا اتنا آسان نہیں ہے یہ حلبے کی پلیٹ نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے اور میں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے ایک امام مجھے بتائیے جس نے ذہمت نہ کیا